بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی ناظرین افغانستان کی آپ خبریں مسلسل سن رہے ہیں سب سے پہلے میرے دوسرے نئے چینل پر آپ لوگوں کو خوش آمدید پہلے چینل کی ٹیکنیکل پرابلمز کی وجہ سے یہ بنانا پڑا امیدہ اب اسے سرائیں گے افغانستان کی جو موجودہ صورتحال ہے اس میں اب یہ خبر آئی ہے کہ افغان طالبان اسلام کو پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اس وقت ان کے اسلام کو وہی مسئلہ ہے جو اس سے پہلے بھی تھا ان کے اسلام میں یہ ہے کہ آپ داڑی لازمی رکھیں اور جو خواتین ہیں وہ گھر سے نکلتے وقت کسی کو ساتھ لے کر نکلیں نماز پڑھنے کی اور باقی وہ تمام اسلامی احکام یہ وہاں پر جہاں جہاں ان کا اب تسلط یا قبضہ ہو چکا ہے یہ وہاں پر اس اسلام کو پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں اب اس میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو لبرل لوگ ہیں جنہیں یہ بات پسند نہیں آئے گی یہ بات سمجھنے سے کاثر ہیں لیکن دوسری جانب بہت سے ایسے لوگ ہوں جنہیں شاید یہ بات پسند بھی آئے لیکن سر دست بگرام کا وہ اڈا جو آپ کو پتہ ہے خوف و دشت کی ایک علامت تھا وہاں پر ایک جس انداز میں قیدیوں کو رکھا جاتا تھا اس کی داستانیں بھی آپ کو پتہ ہے کہ فلموں کی صورت میں ہالی وڈ کی فلموں کی صورت میں آپ نے دیکھی ہوں گی اور جو لرزہ خیص رنگتے کھڑے کرنے والے وہاں مناظر تھے وہ بھی اس طرح ہے کہ وہاں پر افغان عورتیں اپنے بچوں کو آج بھی یہ کہہ کر سلاتی ہیں کہ اگر سو گے نہیں تو بگرام جیل بھیجوا دوں گی اب آپ اندازہ کر لیں کہ وہاں پر کیا ہوتا تھا طالبان کے مقابلے میں جو اس وقت افغان فوج ہے یا افغان حکومت ہے وہ بہت کمزور ہو چکی ہے ان کے پاس اس وقت اپنی فوج کو تنخواہ دینے کے لیے پیسے موجود نہیں پچھلے چار مہینوں سے افغان اہلکاروں کو فوجیوں کو تنخواہ نہیں ملی ان کا مورال بری تنہ ڈاؤن نظر آ رہا ہے جہاں جہاں سے افغان طالبان گزرتے ہیں یہ لوگ وہاں پر اتھیار پھیک دیتے ہیں اور یہ لوگ افغان وہاں پر اسپتالوں پر تمام کالجز پر سکولوں پر آہستہ آہستہ ان تمام ازلا پر قبضہ کرتے جا رہے ہیں اور افغانستان کی صورتحال میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اشرف غنی ابھی حالی میں جب امریکہ گیا اور وہاں پر اس نے امریکی صدر سے یہی مانگا کہ میرے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھی آشیروات دیں لیکن اسے آگے سے کچھ نہیں ملا اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ خود اس وقت یہاں سے دم دبا کر نکل رہا ہے ان کے لئے سب سے ضروری اس وقت اپنی بقا کا مسئلہ بنا ہوا ہے اسی لئے اکیس سال رہنے کے باوجود وہاں سے کچھ حاصل وصول نہیں ہوا بجائے یہ کہ ٹریلینز ڈالر کا نقصان اور فوجیوں کی جو آپ کو پتہ ہے ان کی جو حلاکتیں تھیں اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں ایسا آیا اب یہ لوگ وہاں سے نکل رہے ہیں بگرام کا اڈا خالی ہو گیا جرمنی وہاں سے نکل رہا ہے نیٹو کی فوجیں نکل رہی ہیں لیکن کہانی یہاں پر کیا انیس سو ٹھتر والی وہی جب روس نکل رہا تھا وہی دوہر آئی جائے گی سکریپ کا مسئلہ اگر آپ دیکھیں اس وقت افغانستان میں تو آپ کو ہر جگہ سکریپ ہی سکریپ نظر آ رہا ہے ان لوگوں کا چھوڑا ہوا مال ان لوگوں کا چھوڑا ہوا الیکٹرونکس ان لوگوں کی چھوڑی ہوئی تمام استعمال کی اشیاء اب پاکستان کے بارڈر کی طرف آ کر بکنے کی تیاری میں ہیں بہت سے سمگلرز آپ کو پتہ ہے اس کوشش میں لگے ہیں کہ کس طرح یہ سارا مال وہاں سے لے کر نکلا جائے لیکن دوسری طرف وہاں پر جو موجود افغان حکومت ہے اور فوج ہے وہ ساتھ ہی یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں پر جو لوکل لوگ ہیں جو نوجوان ہیں وہاں کے وہاں پر بھی آپ کو پتہ ہے لبرل بہت سے موجود ہیں ایک طرف افغان اگر اپنی طالبان اپنی اکثریت رکھتے ہیں تو دوسری طرف لبرل بھی آخر اقلیت میں ہو لیکن ضرور موجود ہے وہ لوگ بھی نوجوانوں کو اکٹھا کر رہے ہیں اور یہ سب سے بڑا عالمیہ فکر ہے کہ اگر وہاں پر یہ لبرل لوگ اکٹھے ہو گئے ان کا کہنا ہے کہ اگر طالبان نے ہمارے سے زبردستی کی تو پھر ہم لوگ ہتھیار اٹھا کر لڑیں گے یہ لوگ بھی باقاعدہ طور پر وہاں کے جو گورنر ہیں وہاں کے جو فوج ہیں سو کال جو ان کا ملیشیا ہے یہ سب لوگ بھی کیونکہ اتنا عرصہ آپ یاد رکھیں کہ اتحادی فوجوں نے یہاں پر بڑا پیسہ خرچ کیا ان کو ٹریننگ کے نام پر اور اب تک کچھ لوگ جو یہ بات کرتے تھے کہ افغانستان کی کرنسی ایون کہ پاکستان سے بھی کئی دفعہ بہتر ہوئی تو اس کی وجہ یہی فنڈنگ تھی جو یہ تمام ممالک یہاں پر کرتے رہے اب وہ فنڈنگ ان لوگوں کے پاس جن کے پاس موجود ہے وہ لوگ اپنا اپنا ملیشیا بنا کر ان کے خلاف لڑنے کی کوشش کریں گے اس کوشش میں پھر یہ سیول وار بڑھ سکتی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ افغان طالبان اس وقت بڑی طاقت میں لیکن اگر ریزسٹنس دوسری طرف سے ہو تو پھر یہ خون ریز آگے سے معاملات بڑھ جائیں گے اور یہی وہ معاملات تھے جس کے بارے میں پاکستان کے وزیراعظم عمران خان بارہا یاد دھیانی کراتے رہے دنیا کو کہ ہم افغانستان کے امن میں شامل ہیں اب جو سب سے اہم بات اس وقت جو افغانستان کے اس پورے مرحلے میں کہ یہاں پر موجود جو افغان طالبان ہیں ان کے بہت سے خاندان پاکستان میں موجود ہیں یہ یاد رکھیے گا کہ ان کے بہت سے خاندان ان کے رشتہ دار یہاں پر موجود ہیں اب پاکستانی حکومت ان لوگوں پر پریشر تو ڈال نہیں سکتی پاکستانی حکومت ان لوگوں کو فسیلیٹیٹ بھی نہیں کر سکتی تو ایسی صورتحال میں صرف اور صرف امن کے علاوہ اور اپنے بارڈر کو سیکیور کرنے کے علاوہ پاکستان کے پاس کوئی چارہ نہیں دوسری طرف چائنہ ترکی ایران یہ وہ تمام ممالک ہیں اور اس میں روس بھی شامل ہے یہ چاروں بڑے ممالک یہاں پر اس خلا کو فل کرنے کے لئے تیار بیٹھے ہیں ایون کے بگرام کو جو اڈا خالی ہو رہا ہے یہاں پر بھی چائنہ نے اور ایران نے ترکی نے روس نے ان سب نے کوشش کی کہ ہمیں یہ اڈا فراہم کر دیا جائے کہ یہاں سے ہم لوگ آپ کی مدد کریں گے لیکن طالبان اس وقت کسی غیر ملکی فوج کو افغانستان میں نہیں دیکھنا چاہتے ان کا کہنا ہے جو جو مسلمان ممالک ہماری اس میں مدد کرتے رہے اور اس میں آپ کو پتا ہے صرف پاکستان ہے جو کہ افغانستان میں افغان طالبان کو اور امریکہ کو اسٹیبل تک لائیا اور یہ آج مذاکرات یہاں تک پہنچے اور آج آپ کو پتا ہے کہ دو تین مہینوں میں امریکہ یہاں سے مکمل طور پر نکل جائے گا لیکن اس کے باوجود طالبان اور افغان طالبان اور پاکستان کی حکومت میں اچھے تعلقات موجود ہیں اس وجہ سے پاکستان کا بورڈر افغان حکومت کی نسبت کافی سیکیور ہے لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر اللہ نہ کرے سیبل وار شروع ہوئی اور وہ زیادہ بڑھ گئی تو پھر اس سے مسائل لازمی افغانستان کی طرف سے آئی ایس آئی فوج مکمل طور پر اس صورتحال پر نظر رکھے ہوئے اور یہ دیکھ رہے ہیں بڑے کلوز کہ کیا یہ معاملات کس طرف جو ہے وہ پلٹا کھاتے ہیں لیکن سر دست اسلامی قوانین کو نافذ کرنے کے لیے جو طالبان ہے وہ مکمل طور پر افغانستان میں اس وقت سرگرمی عمل ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ مزید معاملات کس طرف جائیں گے آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے میرے نئے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں لائک اور شیئر بھی کریں اگر آپ کر سکتے ہیں اگلی ویڈیو تکلیم مجھے اجازتیں اپنا خاص خیال رکھیں اللہ حافظ